بھائی دو دیش جو ایک ہی دن آغاد ہوئے انڈیا اور پاکستان کی کہانی اگر آپ کو پتہ ہوگا تو دونوں دیش ایک ہی دن آغاد ہوئے اور ایک اس ٹائم دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی ہے اور میں یار کل دیکھ کر حیران رہا گیا کہ ابھی جس طرح انڈیا کی جی ڈی پی گروت جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے تو بھائی انڈیا اگلے دو سالوں میں نمبروان ایکانومی بن جائے گا تو یار کرکٹ پر تو کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کل میں میرے سامنے سے ایک جو نیوز تھی انڈیا چینل کی نیوز تھی پھر میں نے کہا یار اس کو کنفرم کیے جائے پھر میں نے جب اس کو کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ بھائی انڈیا کی ایکانومی بہت تیزی سے گروہ رہی ہے انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے اس سال کے تھرڈ کارٹر میں ایٹ پوائنٹ فور تک پہنچ گئی ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو آگے بڑھ دیں دوستو دوستو دونوں دیش ایک ہی دن الاد ہوئے ایک جو کنٹری ہے وہ اس ٹیم دنیا کی اوپر رولنگ کر رہا ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جو ریسرچ پروگرام ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا انہوں نے چاند پر اپنا سیٹلائٹ اتار لیا چاند کی اس حصے پر انڈیا کا جو تھا وہ سیٹلائٹ اور اس جگہ پر اترا جہاں پر کوئی جا بھی نہیں سیٹلائٹ لیکن انڈیا وہاں پر پہلا کنٹری بنا جنہوں نے وہاں پر اتارا لیکن ابھی دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک الیکشن کا ریزالٹ نہیں ہو رہا ایک الیکشن ہوا تھا پاکستان میں اور ابھی تک بھئی اس کا پی ایم تک نہیں بن سکا تو بھئی پبلک تو پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں انڈیا بھئی ترقی کر گیا ہے انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انڈیا کی اکانومی آپ کو بتا رہا ہے پچھلے سال دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی بن گئی اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو ٹاپ نمبر پر وہ سب سے پہلے ہے جو ہے وہ یو ایس ہے ٹھیک ہے اس کے پاس چائنہ ہے تھرڈ نمبر پر ہے جاپان چوتھے نمبر پر میرے خال میں جرمنی اور پانچے پر انڈیا ہے لیکن ابھی جو دیکھنے میں آیا ہے جو تھرڈ کارٹر کے میں حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم جاپان کی جو ہے وہ اکانومی نیچے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی جو ریسرچ کیا دوستو اس کے مطابق جو ہے وہ یوکے کی بھی جو ایکانومی ہے وہ ریسیشن میں ابھی وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو اگر اس حساب سے یار دیکھا جائے تو انڈیا کی ایکانومی جو ایٹ پائٹ فور کے حساب سے جس طرح انڈیا کی ایکانومی کی گروتھ ہے بھئی اس حساب سے تو انڈیا کی ایکانومی بہت اچھی جا رہی ہے دنیا کے جتنے بھی بھئی ممالک ہیں اس ٹائم ریسیشن میں جا رہا ہے جو ٹاپ کنٹریز ہیں جو ٹاپ ٹاپ کنٹریز ہیں لیکن اگر سارے جو کنٹریز ہیں وہ حیران ہے کہ بھئی ہماری ایکانومی نیچے جا رہے ہیں ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے تو انڈیا کی ایکانومی یار کیوں اتنے جلدی گروتھ کر رہی ہے تو بھئی یہاں پر انڈیا کا اپنے جو ہے وہ کنٹریز سے لگاؤ ہے انڈیا اپنے جو کنٹریز سے ہے وہ محبت کرتے ہیں وہاں پر اگر دیکھا جائے تو انڈینز بھئی دل و جان سے اپنے کنٹری کی قدر کرتے ہیں اور دن رات میند کر کے وہ اپنی کانمی کو ٹاپ پر لے کے جا رہے ہیں ابھی میں کالے خبر یار دیکھ رہا تھا کالے اور خبر بھی ملی کہ جو بل گیٹس ہیں وہ اڈیا میں آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک چائے والا جو ہے ٹک ٹاکر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں بھئی اس کے ساتھ ویڈیو بن رہی ہے مطلب کہ یار دیکھ لیں کہ وہاں پر فریلی وہ وہاں پر گھوم پھیر رہے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں اور آپ نے پہلے تو دیکھو گا کہ ایپل کے جو جو مائیکل ساوٹ جو گوگل کے ہیں وہ سی او جو بہت سی کمپنیوں کے سی او اڈیا لیکن یار اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اڈیا میں فریلی آ رہے ہیں اور عام جو پبلک کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی انبیلیوی بیل ہے کیونکہ یار اڈیا جو ہے وہ دنیا کو اٹریکٹ کر رہا ہے اڈیا جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں آئیں ہم آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے آپ کو ہر طرح سے آپ کی ہیلپ کریں گے آپ یہاں پر اپنا انویسمنٹ کریں تو پوری دنیا کے جو بھئی انویسٹر ہیں اس ٹیم میں کہتا ہوں کہ ابھی چائنہ بھئی ٹاوپ پر جا رہا تھا لیکن انقریب یہ لگ رہا ہے کہ بھئی انڈیا چائنہ کو ہے وہ اوور او 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 وہ او او کاسٹ کر لے گا ٹھیک ہے وہ اڈیا کو بلکلی یعنی کہ وہ چائنہ کو سائیڈ پر لگا کر وہ وہاں پر اپنی جو اکانومی ہے وہ چائنہ سے بہت زیادہ بہتر کار لے گے تو بھئی یہ اگر آپ اپنے کنٹری سے سچا پیار کرتے ہیں تو تب ہی آپ یہ ممکن ہوتا ہے کیونکہ بھئی کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں پاکستان میں ہے کوئی بھی مخلض نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ کے جو جو آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ پاکستان میں بلکل اپنے جیب کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی پرسیوں کے لیے بھاگتے ہیں ان کو اپنے کنٹری کی بھئی کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان اس ٹائم بینکرافٹ ہوا پڑا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ بھئی وہاں پر شو نہیں کیا جاتا لیکن پاکستان اس ٹائم بینکرافٹ پڑا ہے دوسری جانے پر اندر آپ بھئی انڈیا کو دیکھیں ایک ہی دن پر جو دو ملک ازاد ہوئے لیکن انڈیا کی حوالہ دیکھیں کہ انڈیا میں بھئی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی او آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر انویسمنٹ کی جائے پاکستان میں بھئی آپ دیکھ لیں کہ پی ایس ایل میچز اپنی جو پی ایس ایل لیگ ہے وہاں پر بھی کوئی نہیں آ رہا کوئی شائقین کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ بھئی ہم یہاں پر جائیں اور دیکھیں کہ بھئی کس طرح سے میچز ہو رہے ہیں لیکن بھئی کوئی نہیں ہو رہا تو بھئی یہ جو انڈیا کی کل خبر آئی ہے جو انڈیا کی ایکانومی تھارڈ پارٹر میں سال کے جو ایٹ پوائنٹ فور کے سال سے بھئی جا رہے ہیں بہت انبیلیویبل ہے اور یہ بہت یعنی کہ ہائی لیول پر جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ان کو فیدہ ہونے والا ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو ہماری آج کی ویڈیو تھی ایک آف ٹاپک ویڈیو تھی آپ لوگوں پسند آئی ہوگئے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کرو میں چاہتے ہیں ضرور سبسکر ہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دے جائے بہت سارا پیار اللہ حافظ